بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ بنائیں گے گاللک بٹر مسروم چکن شٹیک تو آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ چکن کو کیا ملکہ میں کٹ کر کے سالٹ اور لیمن دے کے رکھ دیا گیا فریچ میں فیفٹین منٹ تک اور اس لیے لیمن اور سالٹ جو دیجب کیا یعنی کہ پیا اس لیے اس کا کلر وائٹ ہو گیا اور ہم لوگ نے مسارہ شریف ایٹالین سیجیلنگ لیا ہے اور مسروم لیا ہے گاللک چوب لیا ہے یہ ہمارا ٹوٹل ایسا یعنی کہ انگلیڈینس اور کوکنگ کریم ہے ہمارے پاس میں جو اس میں استعمال ہوگا کوکنگ کریم پارمیزان چیز لیٹل استعمال ہوگا پارمیزان چیز اور لیمن جوس ہمارا استعمال ہوگا اس میں سوسک میں اور فلاور جو فلاور نمبر ون میدہ ہے وہ ہمارا استعمال ہوگا تو اتنا سارا ہمارا یعنی کہ انگلیڈینس ہے اب ہم چلتے ہیں آگے بٹر بھی ہم لوگ اس میں جروعت ہے تو اس کے بعد میں ہم لوگ چکین کو فرائی کریں گے لیکن وہ سریف تاوہ فرائی کریں گے جو میدہ لگا کے آگے چلیے دیکھئے پھر یہ ابھی چکین کو ہم لوگ میدے میں ڈالیں گے اس طرح دونوں سائٹ کو میدہ لگائیں گے لگانے کے بعد میں تاوہ فرائی کریں گے ہلکا فرائی کریں گے ہاں پر سریف کلر کے لیے اور اس طرح ہم لوگ کا جو چکین ہے پورا یہی تاوے میں ہی ہم لوگ ڈال لیں گے اور ہمارا چکین ماشاءاللہ دونوں سائٹ کا کلر ہو چکا ہے اب ہم لوگ چکین کو اٹھائیں گے ٹری میں ڈالیں گے تو سیم فریبان پہ ہم لوگ نے بٹر ڈالا اور گاللک ڈالیں گے اور گاللک کو ہم لوگ سوٹے کریں گے جیسا گولڈین کلر ایک دم ہو جائے گا بلیک نہیں کرنا ہے گولڈین کلر جیسا گاللک ہو جائے گا تو ہم لوگ اس میں مصروم ڈالیں گے مصروم کو تھوڑا سوٹے کریں گے اس کے بعد میں ہم لوگ ایڈ کریں گے فلاور جو میدہ ہے فلاور ایڈ کریں گے اس کے بعد میں ہم لوگ اس میں واٹر ہی استعمال کریں گے تو ہم لوگ مسروں کو تھوڑا اور اچھے سے سوتے کریں گے ہلکا سا تو پھر اس کا میں میدہ ایڈ کریں گے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میدہ ہم لوگ شریف ٹو ٹی بولی سپن اس میں نہ ایڈ کریں گے ٹو ٹی بولی سپن کیونکہ زیادہ جب آپ ڈال دیں گے تو سوچ بہت تیک ہو جائے گا آپ کا پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی ہم لوگ نے ایڈ کر دیا اب اس کو پکائیں گے تو اس میں جو ہم لوگ کا سیزلنگ مسالہ ہے ایٹالین سیزلنگ وہ ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے اور تھوڑا سے ہم لوگ لیمن جیس بھی ایڈ کرنا تھا اس میں ایڈ کریں گے اور بلیک پیپر سیزلنگ جو تھا وہ ہم لوگ ایڈ کر دیا سالٹ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اسلیے سالٹ نہیں ڈالے کوئی ایٹالین سیزلنگ کے اندر میں سالٹ بھی ملا ہوا ہے جب آپ ٹیس کریں گے سالٹ کم ہے تو ڈالیں گے ہم لوگ آپ بھی ایسی جب ایٹالین سیزلنگ ہیوش کرتے ہیں تو اس میں کیئر رکھنا تبہ اس میں سالٹ کا بھاگ رہتا ہے اور پھر پارمیزان اس میں آپ جب چکین میں ڈالیں گے تو پارمیزان میں بھی سالٹ کا بھاگ رہتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہمارا سوز بھی ماشاءاللہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم لوگ اس کو جو چکین ہمارا اووین سے نکالنے کے بعد میں پلیٹ میں ڈالیں گے تو یہ علاقات آرڈر میں ایک بھی جاتا ہے اور اس میں ڈیکور ہو گیا بہت سارا مسلم محس پٹاٹو اس پہ گئرے سائٹ ڈیکور اس پہ رہتا ہے تو اب یہ ہم لوگ کا چکین بھی ریڈی ہو گیا ہم لوگ تھوڑا سی کریم ڈالیں اور کریم ڈالنے کے بعد پہ اس کا کلر ماشاءاللہ کتنا آگیا پورا اگدہ مسروم اور لیمن بٹر ساس کا جو کلر ہے جو وردس کلر آگیا ہے تو انشاءاللہ ابھی ہم لوگ اس کو پلیٹ میں ڈالیں گے اور اس میں کچھ کرنے کا ضرورت نہیں ہے میں اس کو پلیٹ میں ڈال کے چکین میں ایڈ کر کے نکالنا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ اوپر سے پارمیجان چیز چکین پر ڈالے اور پھر اس کو اوپر میں سوچ ڈالیں گے اور دیکھو اور کر کے اس کو گاننس کر کے ہم لوگ کو دے دینا ہے یہ ہمارا چکین ریڈیو ہے یہ بٹر گارلک مسروم چکین اسٹیک یہ سوچ بٹر گارلک مسروم سوچ اور چکین اسٹیک ہے جو آپ اپنے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں پین کے تھورو اور ٹرائی کریں کسی طرح بھی بن جائے گا اور بہت دلیسیز بہت ٹیشٹی رہتا ہے ٹرائی کیجئے تھانک یو دیکھنے کیلئے واشنگ کیلئے ٹرائی کیلئے